ہسٹری آف کیمسٹری کیمسٹری اینڈ سوسائیٹی کے بارے میں بات کرتے ہیں جی یہاں پر کیمسٹری کی ہسٹری کے بارے میں ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں سب سے پہلے کہ کیمسٹری میں جو ہے سب سے پہلے کون کون سے لوگ تھے انہوں نے کام کرنا شروع کیا جیسے کہ یہاں پر ہم سب سے پہلے ایک پیریڈ ڈسکس کر لیتے ہیں ایک خاص وقت میں جو ہے ہمارے پاس کچھ سائنٹس تھے اور انہوں نے کام کیا جسے سب سے پہلے ہم یہاں پر لے آتے ہیں گریک اینڈ مسلم پیریڈ یعنی کہ جس میں گریک یعنی کہ یونان کے رہنے والے جو لوگ تھے انہوں نے کیمسٹری کے بارے میں کیا کیا کام کیا جی سب سے پہلے کچھ جو تھی وہ فیلوسفیز اس کے بارے میں کیمسٹری کے بارے میں جو تھی وہ مشہور تھی یعنی کہ لوگ جو تھے ایک تو لوگوں کی زندگی یعنی کہ انسان کی زندگی کو انکریز کرنے میں یعنی کہ اس کو بڑھانے میں لگے ہوئے تھے اور اس کے لیے کچھ جو ہے وہ اجادات کی جا دی تھی اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ مختلف elements جو ہوتے تھے یعنی مختلف چیزوں کو ملا کے اور اس سے مختلف چیزیں بنائی جاتی تھیں یعنی کہ دو ہمارے پاس چیزیں وہ مختلف ہیں ان کو ملا کے ایک تیسری مختلف چیز کو بنانے کی کوشش میں لگے رہتے تھے تو گریک میں جو ہے سب سے پہلے جو important ہے ایک تو ہمارے پاس جی plato ہے اس کے علاوہ Aristotle جس کو Aristotle بھی کہتے ہیں اور تیسرے جو ہمارے پاس ہیں جی وہ کون سے ہیں ہمارے پاس یہاں پر ہم Aristotle لکھ دیتے ہیں یعنی کہ Aristotle جو تھے life کے بارے میں بہت کام کیا انسان کی زندگی کے بارے میں جو ہے وہ انہوں نے بہت زیادہ information جو ہے collect کی اس کے علاوہ ہمارے پاس جو ہے وہ demokritis ہے تو یہ تین main جو ہمارے پاس ہیں جی گریک history سے جو relate کرتے ہیں دن کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یونان کے جو لوگ تھے انہوں نے کام کیا جی کس کے بارے میں chemistry کے بارے میں اور انہوں نے جو ہے ایک تو element کے بارے میں کچھ concept دینے کی کوشش کی کہ element کیا ہوتا ہے atom کے بارے میں بتایا کہ جی یہ indivisible ہے یعنی کہ اس کو مزید ہم divide نہیں کر سکتے اس کے علاوہ جی انہوں نے انسانی حیات کے اوپر جو ہے بہت کام کیا earth کی جو ساری کی ساری geography ہے یا زمین ہے اس کے اوپر کس طرح کا temperature ہے وہ تھنڈی ہے گرم ہے اس طرح سے انہوں نے ساری جو ہے وہ information collect کی اور chemistry کے حوالے سے انہوں نے یہ information جو ہے وہ دینے کی کوشش کی تو یہ ہمارے پاس greek جو ہے وہ period ہے یعنی کہ جس میں یونان کے لوگوں نے elements کے اوپر atoms کے اوپر اسی طرح سے earth کے اوپر کام کیا اور یہ بتایا کہ ان کی properties کیا ہوتی ہیں ان کی خصوصیات کیا ہوتی ہیں دوسری ہم بات کرتے ہیں مسلم period کے حوالے سے تو مسلم period میں یہاں پر ہمارے پاس جو سب سے important نام جو نظر آتا ہے وہ کس کا ہے جابر بن حیان کا تو یہاں پر ہم لے آتے ہیں جابر بن حیان ان کی جو بہت important discoveries ہیں یا جو chemistry کے حوالے سے بہت important باتیں وہ کون سی ہیں جی سب سے پہلے تو انہوں نے acids یعنی کہ جو ہمارے پاس ہم کہتے ہیں کہ تضاب ہوتے ہیں ان کے بارے میں بہت زیادہ informations collect کی جس میں سے دو important acids بنائیں جی وہ کون کون سے تھے اگین ایک تھا ہمارے پاس nitric acid یہاں پر میں اس کا formula لکھ رہی ہوں جی h ino3 اس کو ہم represent کرتے ہیں hydrogen کے لیے میں نے h کا symbol لکھا ہے nitrogen کو n سے ظاہر کیا اور یہاں پر 3 یہ جی ہمارے پاس کیا ہے nitric acid یہاں پر ہم لکھ دیتے ہیں جی ہمارے پاس کون سا ہے nitric acid اس کے علاوہ ایک اور acid جو ہے وہ انہوں نے دریافت کیا وہ کون سا تھا جی ہمارے پاس hydrochloric acid تو یہاں پر میں اس کا again کیا لکھ دیتی ہوں formula لکھ دیتی ہوں h سے ہم represent کر رہے ہیں hydrogen کو اور cl سے ہم نے represent کیا chlorine کو تو یہ کیا ہے ہمارے پاس hydrochloric acid یہاں پر ہم لکھ دیتے ہیں جی یہ دونوں acid جو تھے وہ انہوں نے دریافت کیے اور اس کے بارے میں انہوں نے ان دونوں کو mix بھی کیا یہاں پر cloric acid ہم تھوڑا سا نیچے کر کے لکھ دیتے ہیں جی ان دونوں کو اس طرح سے mix کیا کہ یہاں پر nitric acid کی جو ہمارے پاس ratio تھی انہوں نے کس طرح سے ملائی کہ تین حصے انہوں نے nitric acid کے لے لیے یعنی کہ ہم ایسا کر لیں کہ تین glass ہم nitric acid کے ملا لیں اور ایک glass جو ہے وہ ہم اور کیا انہوں نے بنایا جی aqua regia اس کو یہاں پر ہم لکھ دیتے ہیں جی aqua regia کیا ہے اور اس کے بارے میں کیا information ہے وہ ہم بتاتے ہیں جی aqua regia اس کو کہتے ہیں ایک ایسا solution بن گیا تھا ان دونوں acids کو بنانے سے کہ اس میں کوئی بھی چیز جو ہے آسانی سے dissolve ہو جاتی تھی یعنی کہ اگر sona بھی اس میں ڈال دیں گولڈ بھی ڈال دیں یا ہم اس میں silver metal بھی ڈال دیں یا چاندی بھی ڈال دیں تو ہر چیز جو ہے وہ اس کے اندر dissolve ہو جاتی ہے اس کے علاوہ جابر بن حیان کے بعد جو ہے وہ ہمارے پاس الرازی آتے ہیں یعنی کہ ایک scientist muslim scientist جس نے جو ہے وہ کام کیا حیات کے اوپر انسان کی زندگی کے اوپر اور کون کون سے chemicals جو ہے وہ انسان کی life انسان کی body میں involve ہیں کون کون سے elements ہوتے ہیں کون کون سی substance جو ہے وہ non living or living things کے اندر موجود ہیں ان کی کیا origin ہے اس کے بارے میں جی انہوں نے بات کی اس کے بعد اگر ہم دیکھیں تو ابن سینہ بھی جو ہے وہ ہمارے پاس بہت important muslim history میں ایک scientist ہیں جنہوں نے کس کے اوپر کام کیا جی ہم کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے medical chemistry کو جو ہے وہ relate کیا تو یہاں پر ہم لکھ سکتے ہیں جی اس کو ہم ابن سینہ لکھ دیتے ہیں جی ابن سینہ یہاں پر ہمارے پاس آگئے تو یہ ہمارے پاس کچھ important scientist ہیں جنہوں نے muslim history میں بہت زیادہ important کام کیا جی chemistry کے حوالے سے اور medical chemistry کو تھوڑا سا انہوں نے جو ہے وہ ہمارے سامنے بتایا اس کے بعد اگر ہم چلیں جی کس کے بارے میں modern period کے بارے میں بات کریں جو کہ آج کل کی chemistry جو ہے ہمارے پاس ہے موجود ہے تو اس میں سب سے پہلا نام جو ہے وہ ہمارے ذہن میں آتا ہے جی روبرٹ بوائل کا ہے جی روبرٹ بوائل نے کیا کیا ہے جی انہوں نے بہت سارے gas laws کو بتایا ہے جی اس کے علاوہ انہوں نے ہمیں نیچر کی investigation جو ہے وہ کی یعنی کہ نیچر کے بارے میں بہت سارے chemistry کے ideas جو ہے وہ ہمارے سامنے رکھے یہاں پر ہم لکھ دیتے ہیں جی روبرٹ بوائل اس کے بعد جو نیکسٹ ون ہمارے پاس scientist آتے ہیں modern chemistry میں انہوں نے کیا کام کیا اور انہوں نے کس طرح سے chemistry کو جو ہے وہ بتایا تو oxygen جو کہ element ہم کہتے ہیں ہماری فضاء میں موجود ہے o2 ہم اس کو represent کرتے ہیں oxygen کو اسی طرح سے sulfur dioxide جو کہ gas ہماری environment میں موجود ہے اور اسی طرح سے جو ہے hydrogen chloride HCL اس کے بارے میں جو study کرنے والے scientist ہیں جی وہ کون ہے ہمارے پاس J Prisle ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر ہم لکھ دیتے ہیں جی J اور اس کے ساتھ ہمیں ڈیش نہیں لگانے چاہیے جی ہم اس کو ڈاٹ لگاتے ہیں انہوں نے ہمیں کیا بتایا جی اس کے بارے میں oxygen کے بارے میں information collect کی اور اسی طرح سے sulfur dioxide اور hydrogen chloride کے بارے میں جس کو ہم نے HCL acid بھی کہا اور اس کے بار جی ہمارے پاس جو important ہے وہ کون سے ہیں جی avogadro ہیں next scientist جنہوں نے ہمیں avogadro's number کے بارے میں بتایا جی یہاں پر ہم لکھ دیتے ہیں avogadro اور انہوں نے بتایا کہ particle جو کسی بھی چیز کے اندر موجود ہوتے ہیں ان کی تعداد کیا ہوتی ہے 6.022 into 10 کی power 23 انہی کے نام پہ جو ہے یہ اس کو avogadro number کہا گیا اور اس کو ہم نے represent کس طرح کیا جی n a سے یعنی کہ avogadro number a سے ہم نے small یہاں پر ان کے نام سے ظاہر کیا اور number کے لیے ہم نے یہاں پر n لکھ دیا اور اسی طرح سے جو ہمارے پاس important scientist ہیں mandleaf j berzilius انہوں نے جو ہے وہ atomic number یا elements کے اوپر جو ہے وہ بہت زیادہ کام کیا mandleaf نے جس طرح کے product table کو بھی ہمیں ظاہر کر کے دیا یہاں پر ہم mandleaf کے لکھ دیتے ہیں جی پورے spelling اور انہوں نے ہمیں کس کے بارے میں کام کر کے دیا جی product table کے حوالے سے بہت important کام کیا ہے جو کہ ہم کہتے ہیں سارے کے سارے ہمارے پاس element جو کہ discover ہوئے ہیں total جو ہم نے بتائیں وہ ہمارے پاس ہیں جی 19 کے قریب ہمارے پاس element ہے جس میں سے naturally occurring جو ہیں وہ ہمارے پاس کتنے ہیں جی 92 ہیں یہ elements کے symbols وغیرہ انہوں نے بتا دیئے پیروڈک table کے اندر اور جو ہمارے پاس naturally occurring وہ کتنے 92 ہیں اس کے بعد اگر ہم بات کریں جی آج کل کی chemistry اور ہماری society ہے وہ کس طرح سے role play کر رہی ہے جی یہاں پر آپ کو کچھ نظر آرہا ہے یہ 3 figures ہم نے لیے ہیں جی ایک first one ہمارے پاس ہے یہ ہم نے کیا لے لیے جی ہمارے پاس pvc pipes وغیرہ chemistry کو use کرتے جو plastic pipes وغیرہ بناتے جس بنا رہے ہیں آج کل اس کے علاوہ جو آپ کو میڈیسنز کچھ نظر آرہی ہیں یہاں پر ہم synthetic fiber پورا لکھ دیتے ہیں اسی سے ہم clothes وغیرہ اپنے بنا رہے ہیں اور انہیں کو کٹھا کر کے کیا mix کر کے ہم clothes وغیرہ کی preparation بھی کرتے ہیں یہاں پر کچھ آپ کو میڈیسنز نظر آرہی ہیں یہ بھی کس وجہ سے ہم chemistry کی بدولت بنا رہے ہیں اور یہ ہماری society میں بہت important role play کری chemistry تو ہم کہتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس بہت important چیزیں جو ہماری chemistry کے بدولت بن رہی ہیں اور اس کے علاوہ fertilizers وغیرہ جو ہم کھیتوں وغیرہ میں ڈال کے growth وغیرہ کو increase کرتے ہیں یہ chemistry اور society کا relationship ہے جو کہ ہم دیکھتے ہیں تو